ایسے طریقے موجود ہیں جنہیں اختیار کرکر سود سے بچا جا سکتا ہے مثال کے طور پر پہلا طریقہ کہ اس شخص کو کوئی مشینری خرید نہیں ہے اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے یا اس کی ایک لات آنی ہے یہ خریدنا چاہتا ہے کنٹینر خریدنا چاہتا ہے اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ دوسرے کو آفر کر دے گیار یہ تم خرید لو اتنے کی یہ اس کی مارکٹ ویلیو ہے تم خرید لوگے میں تم سے اتنا نفع رکھ کر خرید لوں گا ایک بادہ کر لے اسے بادہ کر لے وہ شخص خرید لے خود خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لے لے قبضے میں لینے کے بعد اس کو بیش دیں ایک یہ صورت دوسری صورت یہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ مارکٹ دیکھے اس پارٹی تک پہنچے ریٹ پتا چل جائے ریٹ پتا ریٹ تو خیر ہے اور چیز ہے پارٹی کم از کم پتا نہ چلے تو اس کی یہ صورت ہے کہ یہ اس شخص کا وکیل بن جائے خود ہی بن جائے کہ میں تمہاری بنیاد پر ایک چیز خریدوں گا اپنے قبضے میں لوں گا پھر نیپس دوسری ڈیل ہوگی ہے ہماری میں یہ چیز خود خرید لوں گا تو اس میں قیمت تو بتانے پڑے گی پہلے میں اتنے میں تمہارے لیے خرید دوں گا اور پھر میں اتنے میں خرید دوں گا لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ بیت ہو نہیں ہوئی ہے پھر ڈیل دوبارہ کرنی پڑے گی دوبارہ کرنی پڑے گی تو پہلے اس شخص کا وکیل بن کر اس پارٹی سے سارے معاملات تے کر لے اس کے ویر آس میں مال آ گیا بیسیت وکیل اس کا قبضہ ہو گیا اس کا قبضہ اصل انیویسٹر کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد یہ اب اس سے نیڈل کر لے کہ بھی اتنے کا مال میں نے تمہارے لیے خریدہ تھا اور خریدنے کے بعد یہ میں نے قبضہ کر لیا ہے اس پر میری کسٹڈی میں آ گیا ہے میری کسٹڈی میں آنا تمہارے کسٹڈی میں آنا ہے اب یہ مال مجھے بیشت ہو یہ طریقہ مرابعہ کہلاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اصل جو قیمت ہے اس کو بتانی پڑے گی جیسے وہ خود جا کر خرید رہا ہے تو اس کو بتانے پڑے گی میں نے اتنے کا خریدہ اتنے کا آپ کو بیچا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا مرسل صاحب یہ تو آپ نے کلیر کر دیا اب یہ آپ نے کہا کہ وکیل بن جائے تو ہو سکتا ہے ناظرین نے تو آج تک وکیل کوٹ کچھری میں ہی دیکھے ہوں گے تو کیا کوٹ کا وکیل لانا پڑے گا اس کو وکیل بنانے کے لیے ایک اور جگہ بھی جہاں وکیل دیکھا جاتا ہے وہ تو گوہ اس میں وکیل نظر آتے ہیں اصل میں وقالت جو ہے اصل کہتے ہیں نیابت کو ٹھیک ہے قائم مقام شخص جو ہے وہ کام جا کر کرے آپ خود ایک کام کریں یہ بھی آپ کو اختیارہ سے لے ٹھیک ہے آپ کو نمائندہ جا کر کرے ایسی بھی صورتیں ہیں کسی کو نمائندہ بنا دینا اس عام طور پر پراپٹی میں پاورہ بٹانے دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی اختیارہ دوسرے دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ سیٹ ہیں اور آپ دفتر میں بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو گاڑی خریدنی ہے آپ کو اپنا اکاؤنٹ میں مینٹین کرنا ہے سو کام کرنے اپنے ملازمین کو بھیج کر آپ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس ملازمین سارے کام آپ کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ خریدیں گے تو وہ مالک نہیں بن جائیں گے ٹھیک ہے مالک آپ ہی بنیں گے تو کیونکہ وہ آپ کے وکیل ہیں تو اسی بنیاد پر انویسٹر کو اگر یہ ان نہیں کرنا چاہتا انویسٹر کے وقالب لے لیں انویسٹر کا نمائندہ بن کر وہ چیز خرید لیں ٹھیک ہے خریدنے کے بعد قبضہ کر لیا یہ ڈیل مکمل ہو گئی ٹھیک ہے انویسٹر کا مال پہنچ گیا اس نے قبضہ کر لیا اور اس نے پیمنٹ کر دی پیمنٹ کر دی پیمنٹ ہو یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے ادھار میں بھی تو خریدار ہی ہو سکتی ٹھیک ہے انویسٹر کا مال آ گیا وکیل کے قبضے میں اب جو وکیل ہے وہ کہتا ہے یہی مال آپ مجھے اتنے مال کے ادھار کر رہے ہیں یہ انویسٹر ایک نئے ڈیل کر رہا ہے اس سے اب یہاں یہ وکیل نہیں ہے اب خود ایک فریق اور پارٹی ہے یہ تو کلیر ہو گیا کہ پہلے وہ وکیل بن کر ڈیل کرے گا اور پھر ایک فریق بن کر ڈیل کرے گا لیکن اگر کسی شخص نے مارکٹ میں گیا کوئی مال پسند آ گیا کوئی مشینری پسند آ گئی اس کی ڈیل کر لی کیونکہ ڈیل کرنی پڑتی ہے اب آیا انویسٹر کے پاس کہ میں نے سودا کر لیا ہے اب آپ یہ لے لیں میں آپ کے وکیل بن کے اس مال کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے کر لوں گا تو یہ سودے پر سودا نہیں ہو جائے گا اب وہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا جو ہم نے پہلے گرم کیا مرابحہ والا طریقہ قابل عمل نہ رہا جب پہلے ڈیل کر لی تو اب قابل عمل نہ رہا پہلے ڈیل کر لی یہ مال تو اس کا اپنا ہو گیا یہ آگے اس وقت تک بیچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ قبضہ نہیں کر لیتا اس مال پر اب مسئلہ یہ کہ اسے ہے رقم اور روپے کے ضرورت یہ مال اٹھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں سودا قبل یہ ہے اب ایک اور طریقہ جو ہمارے فقہ نے بیان فرمایا اس طریقے کو دیکھتے ہوگے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ماشاءاللہ مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی چیز خرید لے کسی سے مثال کے طور پر سنار سے دو بسکٹ خرید لے سونے کے سونے کے ان کی مالیت ہے بیس لاکھ روپے بائیس لاکھ روپے ادھار میں خرید لے دو دن کی ادھار ایک مثال ہے بائیس لاکھ روپے ادھار میں وہ بسکٹ خرید لیے اور مارکٹ میں جا کر بیس کے پیجتی یہ ایک ایسا آئیٹم ہے کہ جس پر پیسے نہیں ٹوٹتے اس نے تو ادھار کے ادھار سے مینہ خرید آئے ورنہ بسکٹ کو زیور تو ہے نہیں کس میں سے نگ بھی مائنس ہوگیا موٹس بھی مائنس ہوگیا کچھ مائنس نہیں ہوگا تو یہ لے جا کر بیزار میں بیج دے اس کے پاس بیس لاکھ روپے آ جائیں گے ٹھیک ہے وہ بیس لاکھ روپے اپنی پارٹی کو دے دے تو اب جو اس سے ڈیل ہوئی تھی کسی سے بھی اس میں بسکٹ خرید دے تو اس کو یہ جو بھی ان کی مدت تھی ہوئی یہ چھ مہینے دو مہینے تین مہینے اس میں ہم نے پیمنٹ کرتا رہے ٹھیک ہے اس سے رقم کی ضرورت تھی جو طریقہ ابھی میں نے ارکت کیا اس طریقے سے اس کو رقم مل گئی ٹھیک ہے اور جس نے اصل جو ہے وہ اس کو رقم دی جس بنیاد پر دی وہ ایک کاروباری معاہدہ تھا اس نے جو ہے سونا اس کو ادھار میں بیچا کرنسی کے عوض کاروباری کرنسی کے عوض تو یہ ادھار میں بیچنا جائز ہے ٹھیک ہے اس بنیاد پر وہ پیسے لے گا اس سے اور اس کو جو مارکٹ میں بیچ کر پیسے حاصل ہوئے اس سے اپنے کام چلا لے گا